دو ہزار تین سو میٹرز چوڑا اور سکسٹی سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا تری گورجس ڈیم چائنہ کی سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے بیٹھا ہے لمبی یینگ سی ریور چائنہ تو چائنہ ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے یہ چائنہ کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنہ کو کروس کرتی ہوئی شنگائی کے قریب ایسٹ چائنہ سی میں جا کر گرتی ہے 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یینگ سی ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں فلڈ آ گیا تھا اس خوفناک فلڈ نے دو لاکھ لوگوں کی جان لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا اس واقعے کے بیس سالوں کے بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یینگ سی ریور بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گئی اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنہ کو ہلا کر رکھ دیا یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا روف ایسٹی میٹس کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یینگ سی ریور پہ فلڈز کا سلسلہ تھم نہ سکا اس مسئلے سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یینگ سی ریور کا پانی روک کر ایک ڈیم بنایا جائے لیکن اتنی بڑی اور وائلڈ ریور کو روکنے کے لیے چائنہ کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا تھری گورجس ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی جس پہ ایک وقت میں 40 ہزار ورکرز کام کرتے تھے پورے سترہ سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کانکریٹ اسٹرکچر بھی ہے اس میگا اسٹرکچر میں دو کروڑ اسی لاکھ کیوبک میٹر کانکریٹ استعمال ہوا تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کانکریٹ اگر سوڈزلینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سوڈزلینڈ دو فیٹ کانکریٹ کے اندر دس جائے گا کانکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی اسٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے ناسا کے سائنٹسٹس کا ماننا ہے کہ تھری گورجس ڈیم ارتھ کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈز تک سلو کر دیتا ہے یعنی ہمارے ارتھ پہ صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 مائکرو سیکنڈز بڑا ہو جاتا ہے بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکیں لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوا ہوگا چائنیز گورنمنٹ نے 3 گورجز ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل 32 بلین ڈالرز کا خرچہ کیا تھا حیرت انگیز طور پہ 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل جی ڈی پی 3 گورجز ڈیم کی کاسٹ سے بھی کم ہے سب سے بڑا ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنریٹرز لگے ہیں جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہیں اس سے پیدا ہونے والی بجلی چائنہ میں 6 کروڑ لوگوں کی خپت کو پورا کرتی ہے اگر اس کا کمپریزن دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں موجود اٹائپو ڈیم میں انسٹالڈ ہے جس کی آؤٹپوٹ کیپیسٹی 3 گورجز ڈیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی اپنی بڑھتی ہوئی اکنومک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنہ کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے اگر دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو اس میں سے نو صرف چائنہ کے پاس ہے 3 گورجز ڈیم کو بنانا چائنہ جیسی کنٹری کے لیے بھی ایک بہت ٹف ٹاسک تھا اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے سو سالوں سے چل رہا تھا لیکن چائنیز سیویل وار اور پولٹیکل پرابلمز کی وجہ سے اس کا پلانڈ ڈیلے ہی ہوتا گیا 1994 میں جب فائنلی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورمنٹ کو بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کیونکہ ڈیم کی وجہ سے دس لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے یینکسی ریور کے کنارے جتنی بھی پاپولیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا آج بھی پندرہ سو سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں اگر سیٹلائٹ ایمج میں دیکھا جائے تو یینکسی ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دکھتی تھی پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا ٹھیک اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 2300 میٹرز لمبی اور 181 میٹرز انچی کانکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یینکسی ریور کے پانی کو روکا گیا سیٹلائٹ ایمج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چڑھائی صرف 700 میٹرز تھی لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹرز تک پھیل گئی پر سوال ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلوک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے اور چائنیز انجنئرز نے بھی ایسا ہی کیا یینکسی ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی انچا کر دیا گیا اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے سے گزرنے لگا جب پتھر سے بنا یہ کوفر ڈیم اچھی طرح سے سوک گیا تو پھر اس میں ڈیم کی والز کے دو پورشن کھڑے کیے گئے اب بھاری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی جس کے لیے انجنئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے دو پورشن کے ٹننلز سے گزارا جاتا تھا تھری گوجس ڈیم کی فانڈیشنز کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹس بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے اوور فلو کرنے کے بجائے ان سپل وے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے فلٹ کنٹرول اور الیکٹریسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یینگ سی ریور پہ شپنگ لائن کو بڑھانا بھی تھا جہاں تھری گوجس ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لوکس لگائے گئے تھے وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے جی ہاں یہ لفٹ شپس کو سو میٹر کی انچائی تک چڑھاتی ہے کیونکہ ڈیم کے ایک سائیڈ پہ پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے سو میٹر انچا ہے تری گوجس ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں وہیں اس نے چائنہ کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے گلوگل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تری گوجس ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹرز ہے بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹرز تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے لیکن اس میں سے پانی نکلنے کی سپیڈ صرف 38,000 کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رزق بڑھا رہی ہے بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلیرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلیر بھی چائنہ کے دو ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا 8 آگسٹ 1975 کو چائنہ کی ہینائن پروونس میں موجود پین چاؤ اور شیمہ تن ڈیمز ضرورت سے زیادہ بارش پڑھنے کی وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے لاکھوں کیوبک میٹرز پانی صرف چند منٹوں میں آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبا اس حادثے میں جہاں دو لاکھ چالیس ہزار انسان مرے تھے وہیں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے تری گورجس ڈیمز جو ان ڈیمز سے کہیں زیادہ بڑا ہے اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب پر